بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد کاشف آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پاک دبائی شیف آج آپ کو بتانے والے آٹھ کے جی بیف اور پانچ کے جی چاول کا زبردست قسم کا پلاؤ اسپیسی زبردست لا جواب قسم کا پلاؤ آپ بنائیں دوستوں کو کھلائیں گھر والوں کو کھلائیں بہت مزہ آنے والے پلاؤ بنائیں اس طریقے تو دیکھتے ہم نے پلاؤ بنانے کے لئے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہاں ہم نے سب چیزوں کی کٹنگ کر کے رکھ لی ہے یہاں ہم نے آٹھ کے جی گوشت لیا ہے یہ دیکھتے چھوٹے سائز کے ہم نے پیسز کر لیا ہے بیف کے ڈیڑھ کے جی لیا ہے پیاس ڈیڑھ کے جی لیا ہے ہم نے ٹماٹر گرم سالے میں لونگ چھوٹی لاچی پھول بدیان دال چینی تیز بتا کالی مرچ اور بڑی لاچی لیمن لیا ہے تین سے چار ایک پول یہ ہے ہم نے آلو بخارہ آدھ کے جوی دہی لے لی ہے ہری میرے دھنیا اور پھو دینا یہاں کوکنگ آئل ایڈھ لیٹر پانچ کلو چاول میں ڈیڈھ لیٹر کوکنگ آئل ہم ایڈھ کر دیں گے اور پیاس ایڈھ کر دی ہیں ڈیڑھ کے جو ہم نے کٹنگ کر کے رکھے ہیں پیاس کو ہم نے کرنا ہے لائٹ برون اچھا اس طرح سے پلاؤ بہت مزدار اور لا جواب قسم کا پلاؤ بنے گا آپ بہت مزا آنے والا اس طرح کے ساتھ بھی پلاؤ بنائیں اب جو گرم مثالیں ہیں وہ ہم نے ایڈھ کر دنے ہیں پیاس میں اس کو ہم نے برون کرنا ہے اچھے طریقے سے اس کو پیاس کو ہم نے جو لائٹ برون کرنا ہے یہ مثالیں بھی اس میں اچھے طریقے سے پک جائیں گے یہ دیکھیں الحمدللہ پیاس کافی حد تک لائٹ برون ہو چکا ہے اب اس میں ہم نے جو آٹھ کے جی گوشت لیا ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے اس کو ایڈھ کر دنے ہیں ایڈھ کرنے کے بعد چار سے پانچ منٹ اس کی بھنائی کریں گے اس سے کیا ہوگا یہ گوشت میں اسمیل ہوتی ہے اور اس کے جو ہلکہ سا بلڈ ہوتا ہے وہ بھنائی میں ختم ہو جائے گا گھی میں بھنائی کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ جو اپنا گوشت کی اسمیل ہوتی یہ ختم ہو جائے گی اور ساتھ اس میں ایڈ رک اور لسن ایڈھ کر دیں گے ایک چمچ ادھرک لسن کا پیس تا وہ ہم نے ایڈھ کر دیا ہے اب اس کو دو سے تین منٹ مزید بھنائی کریں گے الحمدللہ دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں ہم نے ایڈھ کر دینا ہے سفید جیرہ سفید جیرہ ایڈھ کرنے کے بعد دو سے تین منٹ مزید بھنائی کریں گے اب اس میں ہم نے ایڈھ کر دینا ہے ایک سے ڈیڑھ لیٹر پانی پانی ایڈھ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے گوش کو دوبارہ کر لینا ہے ہم نے مکس یہ دیکھیں گوش کا بھی کلر براؤن کلر کا ہو چکا ہے اب اس میں ہم نے کچھ مثالیں ایڈ کرنے ہیں کوٹا ہوا دھنیا آدھا چمچ آدھا چمچ ہم نے ایڈ کر دینا ہے لال مرچ پوڈر یہ مثال ایڈ کرنے کے بعد اس کو دوبارہ ہم نے مکس کر لینا ہے اسے ہی کیا ہوگا مثالیں ایڈ کرنے سے پہلے مثالیں اچھے طریقے سے مثالوں کی بھی بھنائی ہو جائے گی کچھا پان بالکل ہی ختم ہو جائے گا اب اس میں ہم نے ڈیڑھ کیجی جو ہم نے ٹماتر کاٹ کے رکھے تھے وہ بھی ہم نے شامل کر دینا ہے دوبارہ اس کو ہم نے کر دینا ہے مکس ایک مثالہ ہم نے ایڈ کیا دوبارہ اس کو مکس کیا ایک مثالہ ایڈ کیا دوبارہ مکس کیا اسے ہی کیا ہوگا مثالیں اچھے طریقے سے پک جائیں گے اب آدھے کیجی جو دھئی تھی وہ بھی ہم نے شامل کر دینا ہے دوبارہ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور یہ پلو آپ کو بہت زبدس کی ریسی پی آپ کو دے رہا ہوں انتہائی لا جواب کیسیم آپ ایک کلو کا بنا لیں آدھے کلو چاول کا بنا لیں لیکن اس طریقے سے بنائیں بہت ہی مزہدار کیسیم کا بنتا ہے اب نمک یہ ایک چمج سے تھوڑا سا نمک کم ہے ڈھائی سو گرام نمک ہوگا کیونکہ ایک چمج میں تین سو گرام نمک آتا ہے تو اس میں کم ہے ڈھائی سو گرام نمک لگا لیں وہ ہم نے ایڈ کر دیئے اب تھوڑی سی ہم نے ہری مریج ایڈ کر دیئے ایک پہ جو آلو بخارہ تھا وہ بھی ہم نے ایڈ کر دیئے اب اس کو ہم نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے مکس اور چھٹ پٹہ زبزرز قسم کا یہ پلاؤ بننے والا ہے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے یہ دیکھیں مکس کر جو کہ ہم نے اس کو اب اس میں ہم نے لگانا ہے پانی تین کیجی اور پانی لگا کے اب اس کو ڈھکن دے کے چھوڑ دیں گے چالیس منٹ کے لیے تاکہ گوش اچھے طریقے سے گل جائے ڈھکن بند کر دیں گے پانچ منٹ چلا اس کا فل آگ چلنے دیں گے پانچ منٹ کے بعد جیسے عبیل ہو جائے گا اس کو چلا سلو کر دیں گے الحمدللہ چالیس منٹ بلگل ہو چکے ہیں یہ دیکھیں پانی کافی ہاتھ تک سوک چکا ہے اور گوش بیترین قسم کا گوش بھی گل چکا ہے یہ دیکھیں اب اس میں ایک مثالہ شان کا بریانی کا جو ہے پلاو کا وہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے اور گرم مثالہ پوڈر وہ بھی ہم نے ایڈ کر دیا ہے کوئی بیس گرام ہوگا اب اس کی دو سے تین میٹے مزید بھنائی کی جائے گی الحمدللہ گوش کی بلگلو بھنائی ہو چکی ہے یہ دیکھیں اب اس میں ہم نے پانی لگانا ہے پانچ کیجی چاول ہیں ٹھیک ہے اب اس میں ہم نے چھے کیجی پانی ایڈ کرنا ہے پانچ کیجی چاول میں چھے کیجی پانی ایڈ کریں گے اب اس کو ہم نے اچھے طریقے سے عبائل آنے دیں گے پانی کو اچھا چاول میں نے بتانا بھول گیا پہلے ہم نے چاول لے کے بھگو دیئے تھے آدھا گھنٹہ یہ کچھی بانس پرتی ہے اس کو بیس منٹ بھی دیں گے بھگونے میں تو چل جاتا ہے کام اچھے طریقے سے چاول کو واش کر لینا ہے بالکل جو گندہ پانی ہم نے نکلنے دیں گے پانی عبائل آنا شروع ہو گیا ہے دو سے تین میٹے مزید پکائیں گے الحمدللہ چاول ایڈ کر دیں گے یہ جو پانی عبائل ہو رہا ہے اس کو دو میٹھ ہم نے اس طریقے سے پانی کو اچھے طریقے سے پہلے پکا لیا ہے اب اس میں ہم نے چاول شامل کر دیئے ہیں یہ دیکھیں آپ کو چاول کم نظر آ رہے ہیں کہ گوش زیادہ نظر ہے کیونکہ گوش ہم نے آٹھ کے جی ڈالا ہے اور چاول جو ہے نا پانچ کے جی اب اس میں ہم نے لیمن ایڈ کر دیئے ہیں اور دھنیا اور پھدینہ یہ بھی ہم شامل کر دیں گے اچھا یہاں ہم نے چمچ جو ہے نا آرام سے چلانا ہے جلدی جلدی چمچ نہیں چلانا کیونکہ چاول یہ ٹوٹنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس طریقے سے ہلکی اس طریقے چلائیں گے تاکہ چاول نہ ٹوٹے تھوڑی سی ہم نے مزید ہری مرچی بھی ایڈ کر دیئے یہ دیکھیں اب چاول جو ہم نے لیول پہ کریں گے اور اس کو ہم نے لگانا ہے دم الحمدللہ بلکل پانی جو تھا سوک چکا ہے اب اس کو ہم نے ڈھکن لگا کے بلکل ہلکی آگوں پر چھوڑ دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح الحمدللہ چاول ہمارا پلو بہترین قسم کا ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں بیف پلو زبردست قسم کا اب مشہور پلو بھی کہیں گے اس کو یہ پیچھے چھوڑنے والا ہے ماشاءاللہ اس کا کلر دیکھیں اور چاول دیکھیں ایک ایک چاول زبردست آپ کو ڈی شاڑ بھی کر کے دیکھیں سبحان اللہ کتنی پیاری زبردست خشبوہ آ رہے ہیں چاولوں کی ماشاءاللہ زبردست قسم کا پلو بنائے یہ دیکھیں آپ بھی اس طریقے سے بنائیں آپ کو انتہائی ریسی بھی پسند آنے والی ہے یہ دیکھیں گوشت لا جواب کی سمکہ کال چکا ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہترین جوسی زبردست دوستو امید ہے یہ ریسی بھی پسند آئے کوئی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ